میر پور میں ہم ہمیں پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے بڑا خوبصورت اسٹیڈیم ہے ویدر بھی آج بہت اچھا ہے میر پور کے ساتھ یوکے کا ایک یوکے کی پاکستانی کمیونٹی کا کشمیری کمیونٹی کا ایک بہت گہرہ تعلق ہے تو آج ہمیں اپنے بھائیوں کے درمیان آ کے کھیلنے میں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے دیکھیں جنرلیشنوں کے درمیان جہاں وہ رابط بڑھانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونے چاہیے بیسکلی دی دوستانہ میچ آپس میں ایک دوسرے کو جہاں پہ نیٹ ورکنگ دوسرے کو ملنے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے خیالات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ میر پور کا جو گراؤنڈ ہے جو کرکٹ گراؤنڈ ہے میر پور کرکٹ اور کشمیر پریس کلپ کے لیے یہ بڑی عزاز کی بات ہے کہ یہاں پہ یوکے کی ٹیم ہمارے پریس کلپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہے ہم کافی جو ہیں پرجوش ہیں میر کرتے ہیں کہ دوستوں تک ہم جو ہیں وہ ٹارگٹ آپ دے سکیں گے ہماری گورنمنٹ اور پرام نیسٹر کا یہ وین ہے کہ ہمارے نوجوان اور جتنے بھی ہمارے ڈیپارمنٹ سے ان کا آپس میں ایک اچھا لیزان ہونا چاہیے میر پور کے یہاں میڈیا کے دوسروں کا اشکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں اس طرح کا ایک ایونٹ رکھا کرکٹ ٹیم جو آئی اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں میر پور میں اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز جس طرح یہ آج کھیلے گی ہم میرد کرتا ہوں کہ اس طرح یہ ایکٹیوٹیز جاری رہیں گی بسٹم یہ ہو رہا ہے میر پور ازاد کشمیر میں تو اس سے بہت اچھا میسج مل رہا ہے کشمیریوں کے ہوئی اور جو ہمارے اوورسیز کشمیری جو لنڈن میں ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے جہاں پہ سب لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں یہ ہمارے دعا وہ اپر کے ہوئے سٹار ہیں میں اگر آپ کہیں گے تو پھر میں برطانیہ کے ایکٹیوٹیز میں دون کشمیر ہمارے دوست بھائی آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم ویلکم کرتے ان کو میں سوکت موجود ہوں قیدی اعظم سٹیڈیوم میر پور میں جہاں پر ہسٹری میں پہلی دفعہ لنڈن میڈیا کرکٹ کلاب اور کشمیر پریس کلاب میر پور کے درمیان ایک دوستانہ میچ کھیلا جا رہا ہے یہاں پر گرونڈ میں موجود پلیئر سے بھی جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ شائقین سے بھی جانیں گے کہ وہ آج کے اس میچ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یوکے میڈیا ہماری جو لنڈن میڈیا کرکٹ ٹیم ہے یہ ہر سال پاکستان آتے ہیں ہم اور پاکستان میں مختلف شہروں میں ہم جو ہمارے میڈیا کے بھائی ہیں جو ٹی وی چینل میں اخبارات میں کام کر رہے ہیں چونکہ سب سے پاپولر ہماری گیم سپورٹ ہے وہ کرکٹ ہے تو سارے ہی تقریبی کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ میچز کھیلتے ہیں کراچی میں کھیلتے ہیں لاہور میں کھیلتے ہیں اسلامباد میں کھیلتے ہیں لیکن آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ میرپور میں ہم ہمیں پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے بڑا خوبصورت سٹیڈیم ہے ویدر بھی آج بہت اچھا ہے اور آج ہم ہمارے جو میرپور کے ساتھی ہیں صافی ہیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں بڑا اچھا میچ جا رہا ہے جنللشنوں کے درمیان جہاں وہ رابط بڑھانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونے چاہیے یہی وجہ کہ ہم ہر سال جائے وہ ٹیم پانکستان کے مختلف شروع میں لے کر آتے ہیں اور اس دفعہ ہم نے میرپور کا انتخاب اس لیے کیا ہے یہاں کے جنللشنوں کے ساتھ کہ ہم سمجھ دے ہیں یہاں کے جنللش بھی ہمیں برطانی کمیونٹی کا حصہ ہیں میرپور کی بہت زیادہ جو لوگ ہیں جو کمیونٹی ہیں وہ ہمارے برطانی کے درے وجود ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر میچ کھیلنے ہیں تو بہت سارے لوگ جائے وہ برطانی ایسی آلیڈی یہاں پر وجود ہے جو کہ ٹیم کی حصہ فضائی کے لیے تو بیسے مقصد یہ ہے کہ جو میرپور کے جنللسٹ ہیں اور برطانی کے جنللسٹ ہیں ان کے درمیان جائے وہ تعلقات جائے وہ مضبوط کیے جائیں اور اس سے جائے وہ دونوں مالک کا فائدہ ہے دیکھیں اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو یہ گراؤنڈ جائے اس کے اوپر جو پیچھ ہے اس کے کے اوپر کافی گھاس تھی تو اگر ہم پہلی دفعہ بیٹنگ جائے سے دوسری ٹیم کو مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ گراسی وکٹ ہوتی ہے اور بول جائے وہ زیادہ سرنگ بھی کرتا ہے تیز نکلتا ہے تو ہم نے دوسری جو بیٹنگ کریں گے تو بکٹ جائے تھوڑی سی رف ہو چکی ہوگی تو ہمیں بیٹنگ سائیڈ کرتے ہوئے ہمیں فائدہ ہوگا آج جیسا کہ آپ گراؤنڈ میں موجود ہیں ہماری ایک جو انگلینڈ سے ٹیم آئی وہ ٹیم ہمارے ممانا ہے یہاں ہمارا جو کشمیر پریس کلاب اس کی ٹیم میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں یہاں پہ تو یہ ایک ایونٹ ہم نے کیا ہے اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں ایک تو لوگوں کو یہاں پہ انٹرٹینمنٹ ملے دوسرا یہ جو گراؤنڈ ہے یہ پی سی بی کرنڈر ہے جو ہمارا آزاد کشمیر کا ایک آپ کہہ لیں واحد ایک اچھا گراؤنڈ ہے میرپور میں جو موجود ہے کرکٹ کا تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ اس کو فوکس کیا جائے کہ تاکہ جو انٹرنیشنل جو میچز ہوتے ہیں یا جس طرح پاکستان میں ٹی ٹونٹی ہوتے ہیں ایک اس کا وہ ہماری خواہش ہے کہ یہاں ایک رجحان بنے میچوں کا لوگ جو میرپور کے لوگ ہیں آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو اس کو انجوائے کریں اس کا ایک مقصد یہ ہے بڑا دلچسپ میچ ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے چونکہ میں بھی اوبر سیز میں ہوتا ہوں یہاں پہ آکے دیکھا ہے آہ مثلا لوگوں کا بڑا شوق ہے کہ یہ میچ ہر سال یا ہر مہینے دو چار مہینے بعد ہونے چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ٹیڈیم کو رینویٹ کریں یہ رون کے باہل کریں آہ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارا ٹیلنٹ ہے کافی الڈی ایکٹیوٹی ہے بیسکلی یہ آہ پہلے تو ہم یوکی کی ٹیم جو آئی اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں میرپور میں اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز جس طرح یہ آج کھیلی گی امید کرتا ہوں کہ اس طرح یہ ایکٹیوٹیز جاری رہیں گی بیسکلی یہ آپسی لزان ہے کلیبریشن ہے اس کے اینڈ پہ آج ہم نے سٹیڈیم کے مقام پہ کافی دوست جب گٹھے ہوئے تو ایک چیز ہمارے دیکھنے میں یہ بھی آئی کہ جو سٹیڈیم کے رینویشن ہے اس پہ بھی خصوصی توجہ دی جائے گی انشاءاللہ اور ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس پہ خصوصی توجہ دیں تاکہ اس کی رون کے بال ہو سکتے ہیں میرپور کے لیے بڑی خوشائن بات ہے ویسے بھی چونکہ ہماری گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کا یہ وین ہے کہ ہمارے نوجوان اور جتنے بھی ہمارے ڈیپارمنٹ سے ان کا آپس میں ایک اچھا لیزان ہونا چاہیے تو اس حوالے سے ہمارے میں میرپور کے یہاں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا ایک ایونٹ رکھا جس میں ہمارے جو یورپین کانٹری سے دولو ہمارے دوست آئے انہوں نے بھی پارٹس پیل لیا اور یہ ایک اچھا میسج جائے گا میرپور کے لیے آئندہ پر ایک بڑا خوشائن قسم کا اقدام ہے اس طرح کے سرگرمیوں کو فروغ ملنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مصبت سرگرمیاں جو ہیں یہ معاشروم کی نموع میں براہ ایک اداد آ کرتی ہیں میرپور کے اندر اس قسم کے سرگرمیوں کی خاصی ضرورت ہے ہمارے بہت سے لوگ آزاد کشمیر کے برطانیہ کے اندر آباد ہیں ایک بڑا پوزیٹیو میسج جائے گا برطانیہ کے اندر بھی وہ لوگ نسل نسل پچھلے چالیس پچالی سال سے وہاں باد ہیں یہ لوگ وہاں پہ ان لوگوں کو کور کرتے ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں کی امیج کو پاکستان میں لے کے آتے ہیں تو آج یہ لوگ خود آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک دوستانہ کے ریکٹ میچ کھیل رہے ہیں میرپور کے اندر سپیشلی اور برطانیہ کے اندر اس کا ایک بڑا پوزیٹیو میسج جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری دیار غیر میں مقیم لوگ ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی آگے بڑھیں اور اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے کشمیر اور سپیشلی میرپور کے لیے نیک شگون ہے جہاں پہ بہت پیسفل سٹی ہے میرپور جہاں پہ اتنے بڑے لیول کا یہ ایونٹ اور ارف ہسٹم یہ ہو رہا ہے میرپور ازاد کشمیر میں تو اس سے بہت اچھا میسج مل رہا ہے کشمیریوں کے ہوئی اور جو ہمارے اوورسیز کشمیری جو لنڈن میں ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے جہاں پہ سب لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں ایس کمپیرر سٹیز جنر میرپور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لیٹریسی ریٹ بھی بہت آئی ہے اور کرائم ریشو بھی زیرو ہے اور یہاں پہ زیادہ پیسفل ہم یہ چاہتے ہیں کشمیری لوگ جتنے بھی ہیں سب لوگ پیسفل ہیں اور یہاں چاہتے ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے میچز بھی ہوں تاکہ لوگ کشمیر کا میسج بھی سب کو ملے اور یہاں پہ جو رہنے والے کشمیری اور اس پار جو ہمارے لنڈن میں انگلینڈ میں جو ہمارے اوورسیز کشمیریز ہیں سب لوگ ایک ساتھ انجوائی کرتے ہیں اس کو سب کو اچھا لگتا ہے سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے لنڈن کے صافی آئے اور یہاں پہ یہ ایک بہت ہی اچھا ناجی عمل ہے کیونکہ بکوز کیونکہ جب لوکل کیمنٹی ملتی ہے تو وہاں پہ انوائرمنٹی اچھی بنتی ہے کریٹ ہوتی ہے اور یہ جو اس وقت میڈیا کے آپ سے میچ کے رہے ہیں اس سے بہت زیادہ اچھی فضا ملتی ہے اور ماذا لوکل سطح پہ آپ کو ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی ملتی ہے لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو آکے کیونکہ یہ پہ کریکٹ تو نہیں ہے نا یہ تو ایک فینڈلی میچ ہے اس وجہ سے ماذا دوریاں قریب باتیں لوگ جس سے ملتے جلتے ہیں ناجی اس والے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی پوزیٹیو ایکٹیوٹیز ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے اس وقت میڈیا جو ہے یہ ایک قوم کا مہن ستون میں ہے اور آہ انگلینڈ سے جو ہمارے دوست بھائی آئے ہوئے ٹھیک ہے ہم ویلکم کرتے ہیں ان کو کشمیر پریس کلا میرپر کے دوست جو ہے ایک اچھا مول میں میچ ہو رہا ہے کرکٹ کی جیت ہوگی میرپر کی جیت ہوگی میرپر امن کا گیوارہ شہر ہے بڑا پوزیٹیو پیغام پوری دنیا میں جائے گا کہ الحمدللہ کشمیر اور میرپر کے لوگ سپورٹ پسند ہیں سپورٹ لور ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے سیٹیز میں جو ہے نا وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ کھیلوں کے مواقع ملیں اور لوگ آ کے انجائے کریں پلئیر انجائے کریں اور کشمیر کی جیت ہو آج کے اس میچ کو لنڈن میڈیا کرکٹ کلب نے اپنے نام کیا حال جیت کسی بھی کھیل کا حصہ ہوتی ہے مگر آج کے اس میچ کا اصل مقصد فاصلوں کو کم کرنا اور خوشگوار فضاء کو قائم کرنا تھا ہم جنمنی روز نیوز میرپر آزاد کشمی